آپ کے آنکھوں میں آسو ہیں یہی نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنو ناظرین ایک بات غور کرو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سننا نبی کی سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے تھے آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے کبھی کسی حافظ سے ملاقات کی کسی قاری کے سامنے ہمارا گزر ہوا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس قاری سے یا اس حافظ قرآن سے کہیں کہ بھائی تھوڑا قرآن سنا دو تھوڑا قرآن پڑھو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابی رسول عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساب پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے چالیس آیتیں ختم ہو گئی اکتالیسویں آیت پر جب پہنچتے ہیں کہہ نبی اس وقت کا عالم کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں ناظرین اگرامی اس آیت پر پہنچتے ہی گواہی کے احساس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ زارو قطار رونے لگے اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ تو اللہ کے نبی نے کہا ام سکھ رک جاؤ بس کرو پڑھنا بند کر دو عبداللہ ابن مسود نے جب قرآن پڑھنا بند کیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری دونوں آنکھوں سے آسو جاری ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں ایک دوسرے صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہیں نے منظر دیکھا کہ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں تو اس شخص نے اس صحابی نے کہا عبداللہ بس کرو دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے رو رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ رونا آنکھوں میں آنسو کا آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رونا اللہ کے در سے بہت بڑی عبادت ہے